سورہ کحف کی آیت نمبر تیرہ سورہ کحف کا دوسرا رکوب اور پندرمے پارے کا چودھوہ رکوب اللہ رب العالمین نے اشارت فرما نحنو ناقصو علیہ کا نباہم بالحق ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال آپ کو سنائیں انہم فتیتن آمنو بربیہم وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی یعنی یہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ان کا ایمان بہت مضبوط فرمایا وربتنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کی دھارس بندائی اذ قاموا جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے فقالوا تو وہ بولے ربنا ہمارا رب رب السماوات والاردی وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہی الہا لقد قلنا اذن شططا ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوچیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزریفی بات کہی بادشاہ نے جب ان سے پوچھا کہ تم کس کی پوجا کروگے تو وہ نے کہا ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے اس کے سوا کسی معبود کی پوجا نہ کریں گے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو تین نیند کی محلت ہے مجھے بتا دیں ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا سوچ لیں آپ کو یہ بد پرستی قبول ہے تو پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ شہر چھوڑ کر اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے حجرت کی اور غار میں پناہ لی یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِالسُلْطَانٍ بَيِّن کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سنت یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں خود اپنی سوچ سے یہ جھوٹے خدا بناتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا تو اس سے بڑھ کر ظالم قوم جو اللہ پر جھوٹ باندے اور اللہ کے لیے شریک ٹھرائے اولاد ٹھرائے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا وَإِذِعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ فَأْوُوْ إِلَا الْقَحْفِ تو غار میں پنہ لو يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَوْ اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا پھر یہ نکلے اور غار میں انہوں نے پنہ لے بہت ساری سوچیں انسان کو آتی ہیں تو ان ساتھ میں سے کسی نے یہ کہا بھی کہ ہم اس غار میں پنہ لیں گے کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پییں گے اور بادشاہ کے سپاہی ہمیں اگر ڈھون لیں گے تو ہم کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ ہمارے لئے آسانی محیع فرمائے گا غار میں جا کر سوئے تین سو نو برس تک سوتے رہے اور جیسے کہ آپ نے واقعہ سنا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس غار کے اوپر ایک دیوار بنا دے وَتَرَشْ شَمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَحْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ اورے محبوب آپ سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترہ جاتا ہے یعنی ان پر تمام دن سایا رہتا ہے اور طلوس غروب تک کسی وقت بھی دھوب کی گرمی انہیں نہیں پہنچتے اللہ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے تو اللہ والوں کے لئے نظام اور قانون کو بدل دیا گیا کہ سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے تو اللہ والوں کا احترام کر رہا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں اور تازہ ہوائیں ان کو پہنچتی ہیں ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدِ اللہ جسے راہ دے تو وہی راہ پر ہے وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدَ اور جسے گمرہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤگے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اگر کوئی محروم ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے کوئی ایسا دوست نہیں جو اسے ہدایت دے سکے ہم اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں اللہم ارین الحق حق و ارین الباطل باطل اے اللہ ہمیں حق دکھا باطل دکھا حق پر چلنے کی توفیق دے باطل سے بچنے کی توفیق دے اللہم ارین حقائق الاشیاء کماہی اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین سور کعف کا دوسر رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشہ مناور فرمائے سور کعف کی بہت فضیلت ہے اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سور کعف کی آخری دس آیتیں اگر کوئی یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے جب سور کعف کی دس آیتیں یاد کر لے تو دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہر فتنے سے محفوظ رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ سور کعف ہر جمعے کو پڑی جائے تو پورے ہفتے میں جتنے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے اور اس سور مبارکہ کی برکت سے انسان کا دل عبادت میں لگتا ہے وہ ناؤں سے دوری نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سور مبارکہ کے نور سے روشن منور فرمائے